ہیلو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہریانہ بورڈ کے اور سی بی سی بورڈ کے ریزلٹس اولموس ڈیکلیر ہو چکے ہیں ہریانہ میں پی جی کے فارمز کی گائیڈ لینڈز تو آہی چکی ہیں یو جی کے فارمز کی گائیڈ لینڈز بھی بہت ہی جلدی آ جائے گی ہریانہ کے پی جی کے فارمز اولموسٹ فلپ ہونے سٹارٹ ہو چکے ہیں پورا پروسس ہم آپ کو بتائیں گے کہ یو جی اور پی جی کے فارمز اگر آپ کو فلپ کرنے ہیں تو امپورٹنٹ گائیڈ لینڈز کیا رہے گی جو کی ایم ڈیو نے ڈیکلیر کر دی ہے تو پوری جانکاری ہم آپ کو دیں گے بنے رہی ہے امرے ساتھ میں سب سے پہلے آپ کو ایم ڈیو ڈوٹ ای سی ڈوٹ ان جو کی ایم ڈیو کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس پر جانا ہے اوفیشل ویب سائٹ پر جانے کے بعد میں آپ کو ویب سائٹ کو نیچے کی طرف سکول کرنا ہے اور نیوز میں آپ کو جانا ہے دیکھیں نیچے کی طرف آپ جائیں گے تو اس میں نیوز اپ ڈیٹس کا اپشن دیا ہوا ہے اس کو تھوڑا نیچے کی طرف سکول کریں گے اور سبھی گائیڈ لینڈز کو ویو اول پر آپ کلک کر دیں گے ویو اول پر کلک کریں گے تو سبھی گائیڈ لینڈز آپ کے سامنے آ جائیں گی دیکھیں recent news کے options آپ کے پاس میں آ گئے ہیں ایک آپ کے سامنے 5th number پر serial number 5th پر ایک option آ گیا ہے online admission 2023 جو کی مئی کی notification ہے اس میں آپ کو download پر click کرنا ہے download پر آپ click کریں گے تو دیکھیں آپ کے سامنے ایک new registration کا option آ گیا ہے new registration پر آپ جیسے ہی click کریں گے آپ اپنا form online fill up کر پائیں گے then پھر اس سے پہلے ہم کو important instructions پڑھ لینے چاہیے important instructions کے لیے ہم کو new registration پر click کرنا ہے important instructions پڑھنے کے بعد میں registration form fill up کرنے کا option start ہو جائے گا تو دیکھیں important instructions آپ کے سامنے آ گئی ہے پہلے number پر لکھی ہوئی ہے name and other details entered by the applicant need to be the same as in the class 10th board mark sheet یعنی کہ آپ کو جو details اس میں fill up کرنی ہے وہ as per 10th mark sheet ہی کرنی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ 10th میں details الگ ہوتی ہیں 12th میں surname وغیرہ میں کچھ change ہو جاتے ہیں تو آپ کو as per 10th ہی بھرنی ہے then پھر second number پر دیا ہوا ہے applicant can login to the admission portal though their registered email address only یعنی کہ آپ جب portal میں login کر پائیں گے تو اپنی registered email ID سے ہی کر پائیں گے آپ کو جو آپ کی email ID دینی ہے بلکل صحیح email ID ہی دینی ہے third number پر بھی لکھا ہوا ہے applicant must use his own active email address یعنی کہ آپ کو جو email address use کرنا ہے اس process کے دوران وہ email ID آپ کی active ہونی چاہیے یعنی کہ چالو حالت میں ہونی چاہیے اس کے پاس میں آپ کی inbox میں mail آتی ہوئی ہونی چاہیے fourth number پر دیا ہوا ہے the email address provided by the applicant must be functional and the applicant must have access to it though out the admission process یعنی کہ دیکھیں پھر وہی ایک بات بتائی گئی ہے جو آپ کی email ID یعنی کہ آپ اپنا email address دے رہے ہیں وہ آپ کا functional میں ہونا چاہیے یعنی کہ چالو حالت میں ہونا چاہیے then fifth number پر دیا ہوا ہے applicants are encouraged to use latest version of google chrome web browser for filling the applicant form یعنی کہ students کو جو اپنا form fill up کرنا ہے اس کے لئے google chrome کا جو latest browser ہے اس کو اپنا download کر کے رکھیں تاکہ اپنا form اچھی طریقے سے students fill up کر پائیں اس کے بعد میں دیکھیں registration form start ہو جائے گا registration form fill up کرنے کی پرکھیا اس کے بعد میں آپ کی start ہو جائے گی آپ اپنا registration form fill up کر پائیں گے آپ کی پہنچے 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 پہنچ